بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہدایہ کے مصنف کو قدوری بہت پسند تھی ہدایہ کے مصنف کو قدوری بہت پسند ہو وہ قدوری جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیچک کی بیماری میں اس کی قیرات سے لفع پہنچتا ہے اور جامع صغیر سے بڑی عقیدت تھی یہ ہدایہ کے مصنف نے ان دولوں کے دابوں کو سامنے رکھ کر کے قدوری کو اور جامع صغیر ایک مطم تیار کیا جو بیدائیت المبتدی کے نام سے جانا جاتا ہے بیدائیت المبتدی کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی شرع لکھی کی کفایت المنتہی اور وہ اسی جردوں میں تھی کہتے ہیں تو اس کا پڑھنا تو بہت مشکل تھا تو پھر بعد میں ہدایہ کے مصنف نے اس کا اختصار تیار کیا ہدایہ کے نام سے چار جی بلکھ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماتین ہوتا ہے اور ایک شرع ہوتا ہے اس میں بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں دل اموم ایسا ہوتا ہے کہ شارے جنیر ہوتا ہے اور ماتین سینیر ہوتا ہے کبھی کبھی ماتین جو ہے خسر ہوتا ہے اور شارے جو ہے داماد ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ماتین خسر اور شارے داماد ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے شاد و نادر شاہد و نادد کہ ماتین کیوریر ہوتا ہے شارع سینئر ہوتا ہے ماتین شاہد ہوتا ہے اور شارع جو استاد ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے شرح تیوی الکاشف انحقائق سنن وہ استاد کی شرح ہے اب ماتین جو ہے یہ جو تلمیز ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماتین وہ کیا ہوتا ہے شارع بھی ہوتا ہے اور دونوں چمکتی ہیں مثال شرح نخبہ ہے کہ نخبہ مطان شرح نخبہ نزہت النظر وہ شرح انہی کی شرح چلے اسی میں ہدایے بھی اچھا ہدایہ اور بدایسرہ ہے دونوں کے مصنب جو ہے بالکل معاصر ہیں دونوں کے سامنے کتب مراجی یقصہ ہیں بالکل حوالہ ایک لیکن دونوں کے اسلوم میں زمین آسکان کا فرق ہے درس کے لیے مفید تو ہدایہ ہے ہمارے ہندوستان میں نساب میں ایسی کتاب پسند کی آتی ہے جو آسانی سے حل نہ ہو وستاج چاہتا ہے کہ کوئی اردو کی شرح ہو چپکے سے ہم پڑھیں اور پھر جو ہے درجے میں سمائیں آسان اسلوم میں رہے گی سب بچے پڑھ لیں تو پھر میری کیا فضیلت اس لیے ہندوستان کے نساب میں جو کتابیں داخل نساب ہیں وہ تھوڑی سی مشکل لکھی ہے الفاظ القبیر جو شاہ صاحب کی کتاب تھی جس کو کسی پہلے کسی آدمی نے اس کا ترجمہ کیا جو بعض جگہوں پر یعنی وہ داخل نساب تھی تو اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا لیکن پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ندوے میں ہوا اور پھر دیوبند میں ہوا دونوں تقریباً ایک دوسرے سے کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن وہ جو ترجمہ ہے اتنا آسان کتاب کو بنا دیا اب وہ نہیں چل نہیں مزا نہیں ہر اپانے وہ پہلے والی تھی ذرا تھوا سا اس میں مرجع ادھار ضمیر ادھار کچھ اردو یہ وہن بھی تو اس میں جو پڑھانے میں ذرا تھوا سا احساس ہوتا تھا کہ ہماری کچھ خابیت کا ادھار ہو رہا ہے تو یہ کتاب انہی میں سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میں نے تو ہدایے کی چاروں جلدیں پڑھائی ہیں لیکن پہلی بار اور سب سے زیادہ ہدایے سالیس پڑھائی ہیں پہلی بار اور سب سے زیادہ میں نے ہدایے سالیس پڑھائی ہیں اور سب سے کم ہدایئول پڑھائی ہدایئول صرف ایک سال پڑھائی اس کے بعد نہیں پڑھائی اور ہدایئے سالیس جو ہے میں نے میرا خیال ہے کہ پچیس سال پڑھائی ہدایئے سالیس اس لیے اس کے کیل کانٹوں سے تھوڑی سی واقفیت ہے بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی سی واقفیت ہے جاننے والے تو بہت ہوں گے بہت ساری لوگ ہوں گے جو ہدایئے سالیس کے بہت قابل ہوں گے ہم یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا معمولی آدمی ہیں معمولی انداز سے سمجھتے ہیں تو اس لیے معمولی انداز سے سمجھ کر کے جیسے ہم نے سمجھا ہے لوگوں کو سمجھتے ہیں اچھا ہر جلد کے عجیب غریب لطیفے ہوتے ہیں ایدہ اول میں ایک عجیب غریب لطیفہ کہیں حاشی میں ہے وہ لطیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کو جنابت لائک ہو گئی اور شہر میں موجود ہے اب پانی نہیں ہے اس کے گھر میں تو کیا وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کسی معشی نے لطیفہ لکھا کہ نہیں اس لیے کہ شہروں میں غسل خانے کے مالک پہلے نہانے دیتے ہیں بعد میں پیسہ مانگتے ہیں وہی پڑھ کر کے اب مالکوں نے الگ نظام بنا لیا پہلے پیسہ مانگتے ہیں اس میں لکھا کہ پہلے نہانے دیتے ہیں بعد میں پیسہ مانگتے ہیں تو پہلے جا کے نہا لو جب پیسہ مانگیں تو کہو نہیں ہے تو ایک آگ تماشا مارے گا یا قرص لگا لے گا بھئی نماز کی درست ہونے کے لیے تو ایسا برداشت کر لینا کیا ہے اسی طریقے سے ہدایثانی میں عجیب و غریب لطیفہ لکھا ہوا اس پر بعض چیزوں پر تھوہ سا تردد بھی ہوتا ہے لیکن لطیفہ لکھا ہوا بچوں کے سامنے بتانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن لائے اس میں لطیفہ لکھا ہوا میں کیا کروں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عجنبیہ کو شعوت سے چھو لے تو چھوتے ہی اس کی ماں اور بیٹی حرام ہو جائے گی لیکن چھوہ نہیں بلکہ چھوتا رہا کچھ اور نہیں کیا چھوتا رہا اور اس کا کپڑا خراب ہو گیا تو جو اس کی ماں بیٹی حرام ہو گئی تھی حلال ہو جائے گی یہ کیا چکر ہے میں کیا ہے لا حلال خوت کہاں سے لاتے ہیں تو بارے لطیفے ہیں ہرے جلد کے لطیفے میرے پاس یہاں پر جو ہے ابھی جو عبارت پڑھی گئی ہے چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے پچپا ہوا بیسی مل باقی ہیں یہ جو ہے حج کی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ تین قسمیں ہیں تین طرح کا حج ہوتا ہے ایک حج افراد اور ایک حج تمتو اور ایک حج قرآن حج افراد کے معنی آتے ہیں کہ مقات سے جو بھی احرام بادنے کی جگہ ہے بھئی یہ بات آپ لوگوں نے پڑھا ہوا کہ احرام بادنے کی جگہیں تین ہوتی ہیں آفاقیوں کے لیے مقات آفاقی کون ہوتے ہیں جو مقات کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے احرام بادنے کی جگہ مقات اور مقات متین ہے ایک ہے مدینے سے آنے والوں کے لیے ذور حلیفہ جس کو ذور حلیفہ بھی کہتے ہیں بیرِ علی بھی کہتے ہیں ابیارِ علی بھی کہتے ہیں جو چار سو دس کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے شام وغیرہ والوں کے لیے جہفہ ہے جو ایک سو ستاسی یا ایک سو بیاسی کلومیٹر دور ہے مکہ سے جو یلملم اور علملم ہے یمن کے کچھ حصیوں کے لیے وہ ایک سو کے لیے قرن المنازل اور اب اس کو کہتے ہیں سہلِ کبیر جو کتابوں میں لکھے ہوئے نوٹ کے مطابق اسی کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے یہ مقات متین ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے یعنی سب سے بڑی جگہ مدینہ میں انہوں گرہ تھی سب سے بڑا مرکز آپ نے مدینے والوں کے لیے جو مقات رکھی تھے بہت دور رکھی تھے ذو الحلیفہ بیر علی کو رکھی تھے بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ذو الحلیفہ مقات استحبابی ہے اور جوہفہ کے مضافات میں ایک جگہ ہے رابق وہ مقاتِ وجوبی ہے اگر سردی کی شدت کی وجہ سے ذو الحلیفہ سے مقات باننا مشکل ہو تو آپ رابق سے بھی بان سکتے ہیں کہتے ہیں تو یہ ہو گئے آفاقی لوگ جو مقات کے باہر رکھتے ہیں اور ایک کون ہوتا ہے ہلی ہوتا ہے جو حدودِ حرم کے باہر اور مقات کے اندر رہتا ہے اور ایک حرمی ہوتا ہے جو حدودِ حرم میں رہتا ہے تو آفاقیوں کے لیے احرام بادنے کی جگہ مقات ہے ہلیوں کے لیے احرام بادنے کی جگہ ان کی قیامگاہ اور گھر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ان کا اراغہ بن جائے اور حرمیوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ عمرے میں ہل ہے عمرے میں ہل ہے اور حج کے اندر ان کا اپنا گھر ہے اصل میں وجہ کیا ہے فرق کیوں ہے فرق یہ ہے کہ حج کے کام کے لیے حرم کے بعد نکل نہیں پڑے گا حج کا جب کام کریں گے تو حرم کے بعد نکلیں گے عرفات حرم کے بعد ہے تو ایک سفر تو تھوڑا کا ہوگا حرم والوں کے لیے ایک سفر ہو جائے گا عرفات نکلنے کا لیکن عمرے کا کام تو حرم ہی میں ہوتا ہے تو اگر عمرے میں گھر سے احرام باندھیں گے تو عمرہ بے سفر کے ہو جائے گا بغیر زامت کے ہو جائے گا اس لیے یہ فرق رکھا گیا تو اب جو ہے یہ سمجھئے کہ یعنی افراد کہتے ہیں انفی مسلک میں تو یعنی جو لوگ آفاقی کے سوا ہیں ان کو تو حج افراد ہی کرنا ہے ان کو اور اجازت نہیں ہے تو حج افراد کسی کہتے ہیں حج کے ٹائم میں احرام باندھنے کی جگہ سے صرف حج کا احرام باندھنا اور حج کا احرام باندھ کر کے حج کرنا حج سے فراغت کے بعد آپ جو احرام کھولیں گے اس کے بعد عمرہ کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا حج سے پہلے عمرہ نہیں کچھ نہیں اور قیران کسی کہتے ہیں جو یہاں پر آ رہا ہے قیران اس کو کہتے ہیں کہ آفاقیوں کا اپنی اپنی مقاد میں حج اور عمرہ دونوں کا ساتھ میں احرام باندھنا اور عمرے سے فراغت کے بعد احرام نہ کھولنا احرام کے اندر رہنا اور حج سے فراغت کے بعد احرام کھولنا اس کا نام کیا ہے قیران تیسرا جو حد تمتو ہے تھوڑا سا اس پر توجہ چاہیے تمتو کہتے ہیں آفاقی کا مقاد سے صرف عمرے کا احرام باندھنا اور عمرے کا احرام باندھنا مکہ جانا عمرہ کر کے احرام کھول دینا اسی سال حج کرنا کسی مقاد کو واپس ہوئے بغیر میں نے آخری جو جملہ کہا اس پر توجہ دیئے جہن میں رہے کہ اگر آپ انڈیا ہی ہیں انڈیا کے تقریبا 101 فیصد لوگ تمتو کرتے ہیں 101 فیصد تمتو کرتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مثلا انڈیا سے کوئی گیا اچھا ابھی میں نے بتایا کہ مشہور ہے کہ انڈیا والوں کی مقاد کیا ہے یمن والی ہے علملم یلملم ہے لیکن اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ہوائی جہاز جاتا ہے یہ ہوائی جہاز سیل کمیر کی طرف سے جاتا ہے اب مکہ ہو کر کے جدے میں جاتا ہے اس لیے جدے سے احرام باغنا انڈیایوں کے لیے درست نہیں اس میں تفصیلات ہیں لیکن بہرحال کہ انڈیا سے جانے والوں کے لیے مغربی علاقوں کے لیے تو انکان ہے وہ بھی مقات ہے جدہ بھی لیکن یہ کہ انڈیای وہ کیا کر لینا چاہیے یعنی پہلے احرام باغ لینا چاہیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی آدمی عمرے کا احرام باغ کے لیا ہے عمرہ کیا احرام کھول دیا اس کے بعد جو ہے طائب میں جا کے رہ گیا ہے طائب مقات کے باہر ہے اور حج کا جب ٹائم آیا تو سیلِ کبیر سے حج کا احرام بات کیا آیا تو ایسی صورت میں وہ متمتے نہیں کل آئے گا مفرد کر آئے گا اس لئے کہ تمتوں کے لیے ضروری ہے اسی سال حج کرنا اسی مقات کو واپس ہوئے بغیر کیا طائب جانے کے بعد تمتوں کی شکل ہے کہاں ہے ہے شکل آپ جب طائب چلے گئے تو آپ سیلِ کبیر سے دوبارہ عمرے کا احرام بات دی اور عمرہ کیجئے عمرہ کر کے احرام کھولیے پھر اسی سال مکہ سے حج کا احرام بات دی جیسے ہمارے یہاں سے جاتے ہیں تو عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں پھر مدینہ جاتے ہیں مدینہ سے پھر زلحلیفہ میں عمرے کا احرام بات دیتے ہیں آکے عمرہ کر کے احرام کھولتے ہیں تو متمتے ہونے سے کوئی رکھ نہیں پائے یہ تمتوں کے لئے اب یہ کہ تمتوں کے لئے یہ تین جو حج کی قسمیں ہیں ان میں بہتر کیا ہے بہتر کیا ہے مشہور یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قلعہ نفضل ہے امام مالک امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں افراد بہتر امام احمد ابن محمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے تمت تو افضل ہے اب یہ کہ تینوں مزرگوں نے افضلیت کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں جو ہدایے میں مذکور ہیں جیسے امام مالک امام شافعی بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفرد تھے مفرد تھے یہ کہتے ہیں لیکن وضاحت سے یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات روایتوں میں کہا قرن تو میں نے قرآن کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی صحیح کے تعلق سے بھی روایتیں کئی طرح کی اور ان روایتوں کے تعدد میں یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک عمرے کے صحیح میں ایسے کیا اور حج کی صحیح میں ایسے کیا امام احمد ابن محمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت نے تمتوں کی خواہش ظاہر کی لیکن حضرت کی جو خواہش کا اظہار ہے وہ تو جاہلیت کے عقیدے کے چرچے کی وجہ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتیس زیقادہ سنیجر کو مدینہ منورہ سے نکلے تین زلحجہ سنیجر کو مقام سریف میں پہنچیں مقام سریف مکہ سے غدہ بیہ سریف اور جیرانہ اور عرفات بلکل برابر فاصلے سے ہیں آپ مقام سریف میں پہنچیں اس دن آپ نے ایک خطاب فرمایا اس میں نرب اسلوب میں ایک بات فرمائی تھی کہ جن جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور موجود نہیں ہے انہوں نے جو بھی احرام بادا ہو اپنے احرام کو عمرے کے لیے خاص کر لیں نیت بدل لیں اور عمرہ کر کے احرام کھول لیں لیکن مناسب ہے بہتر ہے مستحب ہے اچھا ہے یہ جملہ کہا تھا تین ذلہجہ سنی چلے لیکن یہ ہے صحابہ میں اس میں چرچہ ہونے لگا اس لیے کہ پہلے اس زمانے میں لوگوں میں یہ چرچہ تھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ ہے حج کے ایام میں عمرہ کرنا مین اف جلی الفجور تو حضرت میں اس عقیدے کی اصلاح کے لیے چار ذلہجہ اتوار کے دین مکہ پہنچ کر کے اپنا لبو الہجہ بدل دیا اب کہا کہ لازم ہے ضروری ہے چاہے یا نہ چاہے اگر قربانی کا جانور موجود نہیں ہے تو چاہے یا نہ چاہے اس کا حج کے احرام عمرے میں خود بخود تبدیل ہو جائے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور لے کے نہیں آتا اور قربانی کا جانور نہیں ہوتا تو میں بھی جہاں عمرے میں تبدیل کر لیتا احرام کھول لیتا مجبوری ہے میرے ساتھ حضرت علی بھی لے کے آ رہے ہیں یمن سے قربانی کے جانور کو ابو موسیٰ شریفی آئیں گے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہوگا ان کے لئے ضروری ہوگا عمرے میں تبدیل کرنا عمرہ کر کے احرام کھولنا ممکن ہے کہ حضرت شیخین کے پاس قربانی کا جانور ہوگا ان سے بھی کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم حج کے احرام میں باقی رہو تو بھر لیے وجوہات تھی جن وجوہات کی وجہ سے حضرت نے یہ ہدایت فرمائی اسی مسئلے کی تھوڑی سی باز ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس میں چونکہ لمبا احرام چلتا ہے اسی وجہ سے ہنفی لوگ ہنفی ہونے کے باوجود بھی تمتو کر دیں فیدوی نے تین حج کیا ہے اور ابھی تک تمتو کی حمد نہیں پڑی افراد تو کیا میں نے اور تمتو بھی کیا لیکن قرآن کی حمد نہیں القرآن افضل منت تمتو والافراد کہ حج عمرہ ملا کر کے ایک ساتھ کرنا یہ افضل ہے تمتو کے مقابلے میں اور افراد کے مقابلے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الافراد افضل بہتر ہے افراد کرنا مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ بھئی افراد ہو حضرت عثمان کہتے تھے افراد ہو اسی طریقے سے حضرت امیر معابیہ کہتے تھے کہ افراد ہو ان حضرات کا افراد کی ترغیب دینا ایک دوسرے مقصد سے تھا تاکہ بیت اللہ سال بھر آباد رہے دونوں عبادتوں کے لیے مستقل سفر بھی ہو جائے اور سال بھر آباد رہے یہ مقصد تھا ایک حدیث کی روشن میں ترہا تھواسہ حساب کیجئے تھواسہ اب اس وقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن مان لیجئے تھواسہ سمجھنے کے لیے کہ حج میں دو لاکھ روپیہ خرچ ہوا تو دو لاکھ جو خرچہ ہوتا ہے اس میں ظاہر کے آنے جانے کے سفر میں لگے گا وہاں مکہ میں قیام کا لگے گا کھانے پینے کا لگے گا پیور جو حج کا جو سفر ہے وہ کیا سفر ہے کیا خرچ ہے بھئی مکہ مکرمہ سے منہ جانا منہ سے عرفات جانا عرفات سے دوبارہ مزدلفہ آنا اور پھر مزدلفہ سے منہ جانا اور دو تین دن جو ہے منہ سے مکہ آنا تو یہ پانچ دن کے اخراجات جو ہے وہ حج کے پیور خاتم ہیں اور بخیہ جو سفر میں جو مکہ جانے آنے کا خبر وہ تو عمرہ کیا ہے آپ نے گویا اسی خاتے میں لکھا جائے گا کتنا لکھا جائے گا تو بعض لوگوں نے ریاضی کے حساب سے کہا اور یہ کہا کہ عمرے میں لگ گیا مثلاً ڈیڑھ لاکھ صرف پچاس ہزار کس میں لگا حج میں لگا عمرے میں گویا چالیس دن لگ گیا ہاں پانچ دن کس میں لگ گیا حج میں لگ گیا تو اور اگر صرف حج افراد کریں گے پورا خرچ حجی کے کھاتے پر رہ گا ایک سوچ رہی تو امام شافی کہتے ہیں کہ افراد بہتر ہے اور امام مالک کہتے ہیں کہ ات تمتو افضلو میر القرآن یہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے ہدایے میں لیکن بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے کہ تمتو افضل امام احمد بن حبل کیا اور جو امام شافی کہتے ہیں وہی امام مالک ہے یہ ذہن میں رہے کہ شیخین کا جو لفظ بولا جاتا ہے الگ الگ فن میں الگ الگ لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے فقہ عمومی میں شیخین کون ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک فقہ حنفی میں شیخین کون ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ امام محمد مصر حدیث میں شیخین کون ہوتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم تاریخ وغیرہ میں تاریخ و سننہ میں شیخین کون ہوتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور منطق فلسفہ میں شیخین کون ہوتے ہیں شیخ ابو علی سینہ اور شیخ ابو نصر فارعوی یہ لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ تبدتو افضل ہے قرآن کی مقابلے میں لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْقُرْآنِ اس لیے کہ قرآن کا تذکرہ قرآن میں آئے گوا ہے وہ کیا ہے فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجْ فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجْ بعض لوگ کہتے ہیں اَتِمُّ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ اس میں بھی ہے وَلَا ذِكْرَ اَن کہتے ہیں کہ وَلَا ذِكْرَ لِلْقُرْآنِ فِي ہے قرآن کا قرآن میں ذِكْرہ نہیں ہے قرآن میں قرآن کا ذِكْرہ نہیں قرآن میں تمتو کا ذِكْرہ ہے کہ فَمَنْ دَخْلَ بَذَرِيَ عُمْرَةِ فَمَنْ دَخْلَ بَذَرِيَ عُمْرَةِ بعد عمرے کے حج میں وہ اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھل دیا اب پھر دوبارہ حج کیا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ قرآن جو ہے عظیمت نہیں ہے بلکہ کنشیشن ہے لئیسا ہوا عظیمہ بل ہوا کنشیشن و رخصت وہ اجازت ہے وَلِئَنَّ فِي الْإِفْرَادِ زیادَتَ تَلْبِيَةَ وَالصَّفَرْ وَالْحَلَقِ کہتے ہیں کہ افراد کی صورت میں دو بار تلبیہ پڑھنا پڑھے گا دونوں کے لئے مستقل نیت سے پڑھنا پڑھے گا حج کے لئے حلق عمرے کے لئے حلق اور دونوں کے لئے مستقل جہاز میں بڑھنا پڑھے گا اور دونوں کے لئے الگ الگ جو ہے بال مڈانا پڑھے گا یہ ذہن میں رہے کہ عام طور سے مشہور ہے کہ حلق اور قصر میں ہمیشہ حلق بہتر ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمرہ کب کرائے تھا چار ذلہجہ اتوار کو تو چار ذلہجہ اتوار کو عمرے کے بعد حضرت نے ہدایت دی تھی کہ دیکھو بال چھوٹا کنانا مڈانا نہیں اس لئے کہ چار ذلہجہ کو بال مڈان ہو گئے نا تو دس ذلہجہ کو دوبارہ مڈانے کے لئے گنجوں کی طرح کھالی جو ہے اس طور پڑھنا پڑے گا تو اگر جو ہے یعنی دو عمرہ کرنا ہو یا عمرے کے بعد جلدی ہی ہج کرنا ہو تو ایسی صورت میں پہلے بار کے محلے میں کیا کرنا ہے قصر یعنی بال چھوٹا کرنا ہے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ قصر میں اتنا چھوٹا کرائی ہے کہتے ہیں اتنا چھوٹا ہے ہی نہیں تو آپ کیسے کرائیں گے کھوٹ کر کے کرائیں گے کہا نہیں تو پھر جو آپ حلقی کراؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یعنی تین چار پانچ چھے عمرے کیے ہیں ان میں سے ایک عمرے میں بھی جو صرف یور عمرہ تھا آٹھ ہجری میں ہوا تھا مقام جیرانہ جیرانہ سے کیا تھا اس میں تحقیق کے مطابق آپ نے بال چھوٹا کرائے تھا مڑایا نہیں تھا اس لیے جو لوگ بار بار عمرہ کرتے ہوں ان کے لیے مناسب ہے کہ بال کبھی کبھی چھوٹا کرائے بہت زیادہ اپنے عمرے کا پرچار نہ کریں تو کہتے ہیں کہ اس افراد میں تلبیہ بھی زیادہ ہوتا ہے سفر بھی زیادہ ہوتا ہے اور بال کٹانے کا مڑانے کا پیسہ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے عمرے کے لیے علاق اس کے لیے علاق